ہم دیکھ رہے ہیں ہسٹری کی کلاس ہسٹری ہم پڑھ رہے ہیں آپ کے گھٹنا چکر سے گھٹنا چکر میں جو نوٹ لیے گئے ہیں وہ دیکھیں گے اس میں آپ دیکھیں چھٹی ستی چھٹی صدابدی شاپور کی جو راجنیتک دسہ تھی آج یہاں سے کئی بار کوششن پوچھے جاتے ہیں راجنیتک دسہ سے ٹھیک ہے اور اس کے ان کوششن کے ویسے میں کچھ فیکٹ دیے گئے ہیں ان فیکٹ کو دیکھیں گے ہم گھٹنا چکر سے اور فیکٹ کے بعد ہم دیکھیں گے وہ کوششن جو اسٹوپک سے پوچھے جا رہے ہیں جیسے ودیاغہ ہے بود گرنٹ انگتر انگتر نکائے سے گیات ہوتا ہے کی بود گوتم بود کے جنم کے پور پراشین دارت سولے بڑے راجوں میں باجت تھا جنہیں سولے جنپد یا سولے مہا جنپد دکھا گیا ان سولے مہا جنپدوں کے نام کوششن کاشی مغد انگ وجی چیڑی مل ورس کرو پانچال مچھے سورسین کمبوز آونتی اشک تتہ گاندار ہیں جین گونت بھگوتی ستر میں بھی ان سولے مہا جنپدوں کے نام ملے ہیں لیکن جو نام ہیں ان میں کچھ بھیتا پائی گئی ہیں اور جو بھگوتی ستر میں جو سولے مہا جنپدوں کے دیئے ہیں وہ اس پرکار ہے انگ بنگ ملے لچ اچھے وچھے مگہ مالاو کوچ لارڈ مولی کوشل کاشی پار شمبتر آوہا وجی ویہار کے ورطمان بھاگل پورت ڈامنگیر کے جلے انگ مہا جنپد کے انترگت آتے تھے ان کی راجدھانی چمپا تھی مہ بھارت تدہ پروانوں میں اس کا پراچین نام مل مالینی بھارت ہوتا ہے بھارت کے سمیں بھارت میں چھے مہا نگروں میں چمپا کی گھرنا کی جاتی تھی مہا پریروان ستر میں چھے مہا نگروں کے نام بھارت ہوئے ہیں وہ ہیں چمپا راجگرہ بنارز شاکیت کوسامبی شرابستی مہا پریروان ستر میں جس کا نام ملتا ہے جیسے چمپا ٹھیک ہے بنارز شاکیت کوسامبی شرابستی ٹھیک ہے ویسالی کے لچویوں نے ویسو کا پہلا گنتنتری ثابت کیا تھا اب کوششن یہاں سے یہ بھی آسکتا ہے کہ بتائیے ویسالی کے یا کس نے ویسو کا پہلا گنتنتری ثابت کیا تھا ویسالی کے لچویوں نے شد نپات میں ویسالی کو مغد برم کہا گیا ہے جو شد نپات ہے اس میں ویسالی کو کیا کہا گیا ہے شد نپات میں ویسالی کو مغد برم کہا گیا ہے چلیئے آگے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ ایک تو مہادن پر کون کون سے ہیں جو جو ان کے انترگر آتے تھے اور ان کی رازدانی کئی بار رازدانی پوچھ لیتا ہے کئی بار کا کافی بار رازدانی پوچھتا ہے جیسے کون اس طرقوں سے تو میرک دلی تانیشوار رازدانی اندرپرس پانچ چال بریلی بدائیو فرقباد آدھیج دے ٹھے ٹھے اہی چھتر ٹھیک ہے سورسین برز منڈل کا چھتر ماتھوڑا وچھے پریاغراج اور کوشامبی چھتر دا اور کوشامبی دیاں کی رازدانی کوشال آورد کا چھتر یعنی آیودہ منڈل شاکے تتھا شرابستی رازدانی مل کشینگر دیواریا آدھیجیلوں کے آس پاس آس کا چھتر کشینگر اور پاوا یہاں رازدانی اس کی ملکی کاشی وارانسی آنگ بھاگلپور تتھا منگیر اور چمپا رازدانی مغد پتنا نالندہ اور گیا آدھیجیلے اور گریورج اتوا رازگرہ یہاں کی رازدانی مغد کی رازدانی رازگرہ تھی یہ کافی بار پوچھا گیا ہے میں جانی پوچھا نہیں گیا یہاں سے وجی ویسالی دربنگا آدھیجیلے بیہار نیپال ویسالی چیدی بندیلخن چھیتر شوٹی مجھے جایپور علوغر بھرکپور ویرات نگر عشمت نرمد ندی گوداوی ندی گاٹی مجد پوٹن یا پوٹلی رازدانی اوانتی پرشویر تدہ مدیمالوہ چھیتر اجیونی تدہ محیشتی گاندھار پاکستان کا پرشوی بھاگ تدہ افغانستان کا پوروی بھاگ تکشیلہ کمبوز جنگو کشویر کا کچھ چھیتر تدہ ہزارہ دلہ پاکستان راجبور اور ہاتک یہ آپ کے سولہ جنپد ٹھیک ہے یہ آپ کے سولہ جنپد ہوگے اور ان کی رازدانی ہوگی اب انہیں آپ کو یاد رکھنا ہے کیونکہ اکثر جنپد دے کے رازدانی پوچھ لیتا ہے کسی بھی ایک جام ویسالی بودھ کال کا سب سے بڑا تا سکتی سالی گرناجے تھا دیکھئے بودھ کال کا سب سے بڑا اور سکتی سال راجے کونسا تھا ویسالی 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 بودھ کال کا سب سے بڑا سکتی سال راجے تھا پرانوں کے نسار مگت پر ساسن کرنے والا پہلا راج ونس ورہد ونس تھا اس ونس کے پہلے راجہ رج کا پوتر جراسند تھا یعنی یعنی مگت پر ساسن کرنے والا پہلا راجہ جراسند تھا جس نے گریورت یعنی راجگرہ کو بھی راجدانی بنایا مابھارت کے ون پرو میں راجگرہ کو جراسند کی راجدانی بتایا گیا ہے بودھ گرنطوں کے انسار مگت کا پرثم پرتاپی راجہ بمسار تھا بودھ گرنطوں کے انسار مگت کا پہلا پرتاپی راجہ بمسار تھا یہ حریق ونس سے سمبند رکھتا ہے یہ حریق ونس سے سمبند تھا کاشی کا سب سے سکتیسالی راجہ رحمدت تھا اس نے کوشل پر وجہ پرابت کی انتو گوتوے کوشل کوشل کے راجہ کنس نے کاشی کو جیت کر اپنے راجہ میں سامل کر لیا پرسین جیت کے سمیں کوشل کاشی کے عدید کپلوستو کے ساکھیں کپلوستو کے ساکھیں کیسپود کے کیسپود کے کلام اور رامگام کے رامگام کے کولیے رامگام کے کولیے پاوا اوڑ کشینگر کے مل کشینگر کے مل پیپلیون کے مولیے مولین آدھی گم راجوں پر ادھکار تھا سنیوکت نکائی کے نصار پرسین جیت پرسین جیت پانچ راجہوں کے اے گھٹ کا نید کرتا تھا مہا مہا کازہ کال میں کوشل راجہ کی راجدانی کوشل راجہ کی راجدانی آیدہ تھی کوشل کی پرمک نگر شرابستی اور آیدہ تھے برد کال میں کوشل کو دو بھاگوں میں باتا گیا ہے اُترم کی بھاگ کو شرابستی اور دکشنی بھاگ کو ساکیت اُتری بھاگ کو شرابستی اور دکشنی بھاگ کو ساکیت کہا گیا اُتخنوں کے آدھار پر جات ہوا ہے کہ پراشین شرابستی کا نگر ونیاس ارد چندرہ کار تھا پوڑی اُتر پردیش کے کوشنگر دیوریہ آدھی جنہیں نکڑ کرتی شیطروں میں مل مہا جن پر اس تھی تھا اس کے دو بھاگ تھے ایک بھاگ ایک کی راجانی پاوہ دوسری راجانی کوشنگر تھی چھٹی ستابدی عشا پورو میں آدھونک گندرکن کے پوروی تتھا اس کے شمیورتی بھاگوں میں چیدی مہاجن پریشتیتہ اس کی راجدانی اس کی راجدانی شوتی وطی تھی اس کی پہچان مہا بھارت میں شکتی مطی شکتی مطی شکتی مطی سے کی جاتی ہے مہا کعویہ کال میں چیدی کا ساسک شیشو پار تھا جس کا ورد کیوسنگوارہ کیا گیا تھا پریار راج ایونکوشامبی جنوں کے آج پاس کے چھیتر کو وچ مہاجن پر اشتیتہ یا کہا گیا تھا یا وہاں تھا وشنو پران وشنو پران سے گیاد ہوتا ہے کی ہستینہ پور کے راجہ نشچو نے ہستینہ پور میں گنگا کے پرواہ میں بہے جانے کے بعد کو سامبی کو اپنی رازدانی بنایا تھا بودھ کال میں یہاں پورو ونس کا شاسن تھا یہاں کا شاسک اوڈین تھا بودھ بکشو پندولا نے اوڈین کو بودھ مت میں اوڈین کو بودھ مت میں دکھشت کیا اوڈین اوڈین کو بودھ مت میں دکھشت کیا نہیں اسے دکھشا دی اور اوڈین واسدتہ کی ڈنت کتا اوڈین سے سمبندی تھے اس قطع کو ماں کبھی بھاس نے اپنے ناٹک اپنے ناٹک شپن واسدتم میں ورنیت کیا ہے شپن واسدتم میں ورنیت کیا ہے کرو مہا جنپد میرت ڈلی تھانیزور کے سبیورتی بھاگوں میں اسٹیت تھا مہاکاویا کالین ہشتنابو نگر اسی راجعہ میں اسٹیت تھا بودھ کے سمیں یہاں کا راجہ کوروے تھا پانچال مہا جنپد آدھونک گندیل کھنڈ چھتر کے بریلی بدائیوں فروکاباد آدھی کے جلوں سے مل کر بنتا تھا پرام میں اس کے دو بھاگ تھے اتر میں پانچال کی راجعہ اتر میں پانچال کی راجعہ کی راجعہ اہی چھتریں تتھا دکشین میں پانچال کی راجعہ کم پلے کم پلے تھی ٹھیک ہے پانچال مہا جنپد جنپد کی انترگت کنیا اچھ کا کنیا کنیا کبز کا پرشید نگر تھا پانچال جنپد کی شیمائیں ہمالے کی تلہیٹی سے لے کر دکشین میں چمبل ندی تک تب پورا میں کوشل تتھا پششی میں کرو جنپد گوش پرش کرتی تھی پانچال نونتے ایک راجعہ تندر تھا کنتو ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ کوٹلیں کے سمیں وہے ایک گن راجعہ ہو گیا تھا متشے متشے مہا جنپد راجعہستان کے جائپور میں بسا ہوا تھا اس کے انتو برطمان الوار برطپور کا ایک باغی سملت تھا اس کی راجعہدانی براتنگر تھی براتنگر تھی اور اس کی جو استحابنہ کی تھی وہ براتنہ مگراجعہ نہیں کی تھی شورسین مہا جنپد آدھونک براجمندل چھیتر میں بچا ہوا تھا اس کی راجعہدانی مطورہ تھی پراچین یونانی لے کر اس راجعہ کو شورسینیوں شورسینی تتہ اس کی راجعہدانی کو مطورہ کہتے ہیں تھے اشمک مہا جنپد نرمدہ تتہا گوڑاوری ندگاٹی چھیتر کے مددہ میں تھی تھی مہا جنپدوں میں کیون اشمک ہی دکشین بارد میں اشتر اوانتی مہا جنپد پششن تتہا مددہ پششن تتہا مددہ مالوہ کے چھیتر میں بچا تھا اس مہا جنپد پششن 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 مہا جنپد مہا جنپد پششن پششن پاکستان پاکستان پکستان تا سین پاکستان پوری افغانستان میں تھی کرشی وانی جدہ ساستر دورہ جیوی کا چلانے والا کہا ہے پراچین سمیہ میں کمبروج اپنے سریشت گھوڑوں کے نئے وکھیات تھا سولہ مہا جنپدوں میں سے چار کوسل مگد وردشت تا اونتی اتینت سکتی سالی تھے سولہ مہا جنپدوں میں سے آٹھ ورتمان تا پردیس میں ستی تھے یہ جنپدے کاشی کوشل وچ مل کنو پانچال شورشین اور چیدی بود کال میں گنگا گاٹی میں کئی گنراجیوں کے اسیدکے پرمان ملتا ہے یا پرمان ملے ہیں یہ گنراجیوں کے کپیلوستو کے ساکھ کے شن شمارگری کے بگ کلپک کے گلی کیشپت کے قرام رام رام گام کے کولیے کشنگر کے مل پاوا کے مل پیپلیون کے موریا گیسالی کے نچھوی پتہ میتھالی کے شکوں کے ادھیان کو شکوں کے ادھیان کو شکوں کے ادھیان کو نیو میس میٹکس کہا جاتا ہے بھارت کے پراشین شکوں کو آہد شکے یا پنچکرم شکے کہا جاتا تھا یہ چاندی کے بنے ہوتے تھے ان کے اوپر تھپٹا دے کر نیسان بنائے جاتے تھے اس لئے انہیں آہد شکے یا پنچکرم شکے کہا جاتا تھا یہ شک کے چھٹی صداوزی عشاء پور میں عشاء پور میں موریا کال کے مجھے پرابت ہوتے ہیں بدھ گھوش کی ٹیکہ میں وجی سنگ کی نیاوی واسطہ کے بارے میں جانکاری پرابت ہوتی ہے اس سے گیاد ہوتا ہے کی وجی سنگ کے آٹھ نیاویتے مغد کی مہتہ کا واسطوک شنستابق راجہ بمشار تھا یہ حریق ونس سے سمبندیت تھا جین سائیتیوں میں بمشار کو شرینک کہا گیا تھا مہا ونس کے انصاب بمشار پندرہ ورس کی آئیو میں مغد کا نریش بنا تھا سرپرتم اس نے پرمک راج ونسوں کے ساتھ ویوائک سنبند اسطابط کر اپنی استیدی سر لیڑ کی اس نے لچھوی گن راجہ کے ساسک چیٹک کی پتری چیلنا کے ساتھ ویوائکر مغد کی اتری شیمہ سرکشت کی دوسرا پرمک ویوہا سنبند کوشل نریش پرشنجیت کی بہن مہا کوشلہ کے ساتھ کیا اس ویوہا ایک سنبند سے اسے کاشی کا پرانت پرابت ہو گیا انیہ پرمک ویوائک سنبند مدر دیش کی راج کماری چیمہ کے ساتھ کر کے چیمہ کے ساتھ کر کے مدروں کا سہیوگ پرابت کیا انگ کے ساسک بحمدت کو پراجت کر اپنے راجے میں ملا دیا ونیہ پیٹک سے گیاد ہوتا ہے کی اس میں وینوان نامک ادیان بودھ ایوام سنگ کے نمیت پردان کر دیا تھا دیگ نکائیں سے گیاد ہوتا ہے کی بیمسار نے چمپا کے برہمنوں کو وہاں کی شمپور آمنی دان دی دی تھی بیمسار نے اپنے بودھ ازاد شدر دوار بندی بنا کاراگار میں ڈالنے کا نیک بردور جہند جہند گنتوں میں ملا ہے بیمسار کی نتی چار سو بانویں فور نائنٹی ٹو شویپور کے لگ بگ ہو گئی تھی بیمسار کا پتر کونک یعنی ازاد سطر لگ بگ چار سو بانویں سے چار سو سا سا پتر تک مغد کا ساسکتا یہ اپنے پتا کے سمان ہی سامراج جا وادی تھا اس کے ساسن کے پرازم گرس میں مغد اور کوشل آج جو کے بی سنگ شروع ہو گیا کنتو بعد میں مغد کے ساسک ازاد سطر تک کوشل کے ساسک پرسنجت کے بی سنگ ہو گئی پرسنجت نے اپنی پتری واجیرہ کا ازاد سطر سے کر دیا ادھپن ایک کاسی کے اوپر اس کا دکار استابت ہو گیا اور سون ندی کے سنگ پر ایک کلا بنا کر کی تھی اس نے مغد سامراج جی کی راجدانی راجگیرہ سے پاتلی پتر تک کی راجگیرہ سے پاتلی پتر کس نے ادھئی ان نے شیشو ناغ ونس کی سطاپ نا شیشو ناغ ونس کی سطاپ نا شیشو ناغ دوارہ کی گئی تھی مہا ونس ٹی کا میں شیشو ناغ کو ایک لیچوی راجہ کی ویش شیع پتنی سو کہا گیا ہے سو کہا گیا ہے پرانو کے انسار ویعے چھتری تھا اونتی کی وجہ شیشو ناغ کے لیے لابدار شد ہوئی اس نے مغد راجے کی شیمہ مالوہ تک پہنچ آئی اس وجہ کے پسچ سو ناغ کا وطش کے اوپر بھی ادھکار ہو گیا کیونکہ اونتی اور وطش پر ادھکار ہو جانے کے پسچ ساتھ پسچ ویشو کے ساتھ پاتھلی پتر کو ویعہ پار وانی جے کے لیے ایک ناغ مال پر ہو گیا شیشو ناغ نے گری ورد گری ورد کے درکت ویسالی نگر کو اپنی دوسری رازدانی بنائی تھی جو بعد میں اس کی پردان رازدانی بن گئی شیشو ناغ نے لگ بک چار سو بار س تین سو چون 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 تک شاسن کیا مہا ونس کے مصار شیشو ناغ کی ملتیوں کے بچات اس کا پودر کالا سوک راجہ بنا پرانوں میں کالا سوک کو کا ورن کہا گیا کالا سوک نے اپنی رازدانی پنے پاٹلی پود استان دیت کر دی اس کے شاسن کال میں دویتیا بود سنگتی ویسانی میں آئے جیت ہوئی یہ کوششن میں کافی بار پوچھا جاتا ہے یہ کوششن اس سنگتی میں بود سنگ دو سمپردائیو واشتویر اور مہا تین سو چواریس سرپور میں سما ہو گیا شیشن آگونس کا انت شیشن آگونس کا انت کر مند کی ستاب جس ویقتی نے کی وی نیم وران سے سمبند دیت تھا وی بین گرمت میں اس کا نام بی بین ہے یعنی اس کا جو نام ہے وہ الگ الگ ہے پران میں اسے مہا پدم جبکہ بودھی ونس میں اسے اگرسین کہا گیا پرانوں کے نسار مہا پدم نند شیشن آگونس کے انتیم راجہ مہا نند کی سدر اس تین کے گرب سے ات پند تھا جین گرمت پریششت پرون کے انسار رہے ناپت یعنی نائی پتا اور ریشہ ماتا کا پدر تھا نند ونس میں کل نو راجہ ہونے کے قارن اسے نو نند اسے نو نند کہا جاتا ہے مہا بودھی ونس کے انسار اس کے نام اگرسین پانڈوک پانڈوگتی بھوت پال راشت پال گوشی نک اور کی ورات اور دھنا نند ٹھیک ہوئے بہت چاہتی ہے بیوزار سن نندو تک کے راجہوں کے شاصل نکال پہلے بیوزار حریق ونس ششون ناگ ونس اور نن ونس حریق ونس میں کون آتا ہے بیوزار عجاد سد اجد اور اس کے دلائق آئے شیشوناگ ونس میں شیشوناگ کاکوان اور کاکوان کے دس پوتر ننویس میں مہا پدم نند اگرسین اور اس کے آٹھ پوتر مہا پدم نند کو کالی کا انگ سبھی چھتیوں کا ناز کرنے والا دوسرے پرشورام کا اتار کہا گیا اس نے ایک چھتر ساسن کی اس تابنہ کی ایک راٹ کی اپادی گرہن کی اس کے دورہ انہوں مولد راجہوں کے جو نام ملتے ہوئے ہیں کلی اشمک پانچال کوششہ ہے کرو میتری شورسے میکی ہوتر نچسے پران کے انسار چوبیس راجہ کلی کے بیش راجہ اشمک کے پچیس راجہ پانچال کے ستائیس راجہ کوشش کے چوبیس راجہ اور یک کے اٹھائیس راجہ کرو کے چھتیس راجہ میتری کے راجہ سورسین کے تئیس راجہ کے بیش راجہ نے ساسل کیا خارویل کے ہاتھی گفہ ابھی لیک سے اس کے کلی ویجیہ کی سوچنا پرابت ہوئی یا پرابت ہوتی ہے نندبنس کا انتیم راجہ دھنا نند تھا جو سکندر کا سمکالنگ تھا یعنی لیکھکوں نے اسے آگرمیج یعنی اگرسین کا پتر کہا ہے جینو فوج نے بہت اسے بہت دھنا ویکتی بتایا تمیل اور شیلی گرانتوں میں گرانتوں سے بھی اس کی اطولہ سمپتی کی سوچنا ملتی ہے پھر سال اس کا سناپتی تھا دھنا نند دوارہ جنتہ سے بلپوروک دھنوچون نے تدہ چھوٹی چھوٹی بشتو پر گمبیر کر لگانے کے کانٹ جنتہ اس کے ورد ہو گئی اور چاروں اور گھرنا اور سنتوش کا واطاون ویابت ہو گیا اس اسطیدی کا لاغ اٹھا کر چندگوٹ مولیہ نے چانکیا کے سہیوگ سے دھنا نند کی حتیہ کا نندبنس کا انت کر دیا ٹھیک ہے بھئی ویاکرنچاری پانی مہا پدم نند کے ویتر تھے ورس اپورس اوڑ روچی اور جیسے ویدوانوں نے ویدوانوں کا جنم نند کال میں ہی ہوا تھا نند ساسک جین مطر کے پوشک تھے کلپ نام بیوکتی جین تھا جس کی ساہیتہ سے مہا پدم نند کے سمش ستیدیوں کا ویناس کر ڈالا تھا دھنا نند نے جین جین آمات شاکٹالد دا اسطول بھندر تھے مدرہ راکشس سے بھی نندوں کے جین مطانویائی ہونے کی شوشنہ ملی ہے ٹھیک ہے بھر یہ پوانوں کے لبیمسار نے نندوں تک کے راجاؤں کا شاہ سنکال ششوناگ کاکوان لن بیمسار ازار سترون درشک اوڈین مہاندی مہا پردام جزاوز کے آٹھ پتر یہ ان کا کال ہے ٹھیک ہے بھئی اور اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے اس سے سمجھت وہ کوششن جو ایکزامس میں پوچھے گئے ہیں